موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں عبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کا کرکٹ میچ جاری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ایشیا کب کس کے ہاتھ میں آتا ہے آج جن خبروں پر ہم بات کرنے جارہے ہیں کرکٹ میچ تو ہو گئے اس پر بھی بات ہو گی لیکن یہ بتات چینے کہ توہین عدالت کیس میں اتزاز آسن نے کچھ نیا پینترا بتلا ہے اور کہتے ہیں کہ ججز پر عدم اعتماد نہیں ہے لیکن ٹین اے کے تحت ججز جو ہیں وہ اس کی سماعت نہ کریں تو بہتر ہے توہین عدالت کی اور دوسری طرح وزیراعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر نے اگر استثناء مانگنا ہوا تو وہ مانگے گے مجھے تو ضرورت نہیں ہے اور پارلیوانی سفارشات جس پر کل ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ اور نیٹو کے درمیان پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یا ریگولیٹ کرنے کے لیے ان پر کل ہم نے بات کی تھی وہ بیچ میں رہ گی وہ بھی بات چیت آگے بڑے گی اور سیاست دانوں کے اساسے وہ بھی تازہ ترین اساسے جو آئے ہیں وہ سوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں وہ بھی ان پر بھی گفتگو آپ کی خدمت پیش کی جائے گی اور ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب رمان شامی صاحب السلام علیکم صاحب سر سب سے پہلے یہ تو بتائیں ایشیا کب پاکستان آ رہا ہے یا دھاکہ میں رہے گا یا تو آ جائے گا پاکستان اور یا رہے گا بنگلہ دیش میں اچھا درمیانی صورت کوئی نہیں ہے لیکن شامی صاحب ایک بات بڑی کہی جا رہی ہے یہ تاثر بنا ہوا ہے بکیز کی طرف سے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ ٹکرز بھی چل رہے ہیں کہ بنگلہ دیش فیورٹ ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کو جتانا چاہتا ہے کہ تاکہ جواباً بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آ جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ٹیم بھی اس درجہ کا میچ جو ہے وہ خود نہیں ہارتی یہ اب ہم ہر وقت بدگمانی میں مبتلہ لکھتے ہیں دیکھئے بنگلہ دیش سے ہارنا پاکستانی ٹیم کے لیے کوئی عزت کی بات نہیں ہے اور دیکھئے بنگلہ دیش جو ہے نا وہ ٹائگرز ہیں ہاں ٹائگرز ہیں اور آپ کیا ہیں شاہین ہاں جی ہاں شاہین ہے تو شاہین اور ٹائگر کا مقابلہ ہے اچھا اب یہ جو ٹائگر ہے نا ایکس کی جو میکرو مینجمنٹ ہے نا یہ بڑی کمزور ہوتی ہے یہ تو جنگل ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور شاہین جو ہے اس کی میکرو مینجمنٹ بڑی کمزور ہوتی اچھا وہ سہراست کے دریاست دریاست ہے بالو پرے ماست وہ اوپر اڑا ہے نیچے نظر ہی نہیں آرہا کچھ آرہا ہے نہیں آرہا اس کو کچھ پتہ نہیں زمینی حقائق سے بعض وقت بہرہ ہوتا ہے یا اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا بنگلہ دیش کی ٹیم کو انہوں کو لائٹلی لیا ہے مجھے لگتا ہے نہیں بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے دیکھئے گدشتہ چار پانچ سال میں ایک ڈیولپ ہوئی ہے ایک بڑی ٹیم کے طور پر اور اپیدو دیکھی آپ نے سنی لنکا کو ہرایا اس نے ہاں انڈیا کو ہرایا اس نے تو بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے ایک بڑی مقابلے کی ٹیم ہے پاکستان کے دیکھیں ایسے آپ دیکھیں اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا نا پھر کوئی اور مزا تھا اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دائیں ہاتھ جو ہے پاکستان بنگلہ دیش جو ہے آخر ہمارا جو کچھ بھی ہے ہمارا حصہ رہا ہے اور ہم ہماری تاریخ ایک ہے ہماری ثقافت ایک ہے ہمارا مذہب ایک ہے بیچ میں ایک کالا دھبا آگیا ہے ہاں لیکن بنگلہ دیش جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے ایک فطری اور روحانی رشتے ہیں اچھا 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 اس لیے مجھے تو اس پہ کوئی غصہ نہیں آرہا کر جیت گیا نا تب بھی میں خود ہی مٹھائی کھا رہا ہوں اچھا شامل صاحب جو دوسرا میچ کھیڑ رہے ہیں وہ تو اتزاز آسم اور پینترے بدل بدل کے ایک نئے انداز میں کبھی گیند ادھر کبھی گیند ان کے کوٹ میں تو کہاں بالنگ کس کو کرا رہے ہیں میکنگ کون کر رہا ہے یہ تو میچ پورا تو پھر لگانا ذرا مشکل ہو جائے گا آپ تو یوں سمجھیں کہ ایک سیاست کی ٹیم ہے اور ایک عدالت کی ٹیم ہے اور دونوں کے دنوں کے دنوں میں ویسا ہی میچ چر رہا ہے جیسے بنگلہ دیکھیں پاکستان کے دنے یعنی کون جیتے گا کون ہارے گا اچھا آپ کو بھی ہر ہار اور جیت کی دونوں صورتوں میں خوشی ہوگی نہیں دونوں صورتوں میں مجھے خوشی نہیں ہوگی مجھے دونوں صورتوں میں غم ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم عدالت جو ہے نا اس کا وقار اپنی جگہ برقرار رہنے تاہیے اگر عدالت کی ایتھارٹی نہ رہے تو پھر تو نارکی ہو جائے گی نا ملک میں اور سیاست جو ہے اس کا بھی اعتبار ضروری ہے وہ بھی پولیٹیکل پروسس اس کی بھی اہمیت ہے اور یہ جن لوگوں نے کھینچتان کے سپریم کورٹ کو این آر او میں پھسا دیا یعنی این آر او کرنے والے بھی مزے میں اس کا فائدہ اٹھانے والے بھی مزے میں اور پھس گیا اس میں سپریم کورٹ لیکن شہم صاحب جب عدالت یہ پوچھتی ہے کہ جی آپ نے ٹھیک ہے این آر او پہ امپلیمنٹ کر دیں ایک تو اصولی طور پہ کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ وہ کہتے چلیں صدر کو استثناء ہے صدر کو چھوڑیں باقی لوگوں کے بارے میں دکھتے ہیں ابھی کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں صدر کے علاوہ جو کوئی بھی ہو محترمہ بنظیر بھٹو ہے بیگم نصوت بھٹو ہے تو سمن وہاں بیجنا ہے آسمانوں پر دیکھیں نا مین جو ایکیوز ہے جو پرنسپل ایکیوز ہے وہ تو محترمہ بنظیر بھٹو ہے اور بیگم نصوت بھٹو ہیں ان کے ساتھ اور پھر آسمانی درداری صاحب بھی ساتھ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ استثناء تو صدر کو حاصل ہے اس میں تو کانسٹیٹویشن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے اس استثناء کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو خط لکھنے کا کہا ہے اس سے گریز بھی ہو سکتا تھا دیکھیں یہ کوئی نیا مقدمہ نہیں ہے میں بار بار ارز کر چکا ہوں اور کئی لوگ مجھتے ناراض بھی ہوتے ہیں جو زرداری صاحب جو ہیں ان کو بالکل تہوبالک کرنا چاہتے ہیں مجھتے ناراض ہوتے ہیں بھئی دس بارہ سال پرانے مقدمے ہیں انیس سیتانوے میں قائم ہوئے اٹھانوے میں قائم ہوئے نواز شریف صاحب کے دور میں اور ان مقدموں کے ہوتے ہوئے محسا کے جمہوریت ہوا ان مقدموں کے ہوتے ہوئے الیکشن لڑا آتف علی زرداری صاحب نے کسی نے ان کے خلاف درخواست نہیں دی کسی نے ان کے نامینیشن پیپرز پر اعتراض نہیں کیا اور جب وہ جیت گئے تو سارے ان کو مبارک بات دینے گئے بلکل ٹھیک اور ریکارڈ ووٹر نے حاصل کیے پوری اسمبلیوں سے قومی اسمبلی سے سینٹ سے آپ غور کر لیں کہ نواز شریف صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان کو باقاعدہ جو ہے مبارک بات دینے کے لیے گئے مبارک بات دینے کے لیے گئے تو ایسی صورتحال میں اگر یہ مقدمہ جو قائم ہے سویٹر لینڈ میں یا کہیں اور بھی اگر سال دو سال اور نہ چلے تو کیا قیامت برپا ہو جائے اچھا شامی صاحب پھر آخر سپریم کورٹ اس میں الجا ہے حکومت خود کیوں نہیں کہتی کہ استثناء دے دیں بعد خطب دیکھئے حکومت خود اس لیے نہیں کہہ رہی کہ اس نے کانسٹیٹوچن کی اس کلاؤس کا سیاسی استعمال کرنا ہے اس نے لوگوں کو جا کے کہنا ہے کہ دیکھو یہ دستور میں لکھا ہوا ہے صدر کو استثراح حاصل ہے اور کانسٹیٹوشن سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہے سپریم کورٹ اس کے تابع ہے تو سپریم کورٹ انٹرپرٹ کہے گی نا اس کانسٹیٹوشن وہ کہے گی نہیں خات اس کو افیکٹ نہیں کرنا تو یہ بھی کہہ سکتی تھی خات اس کو افیکٹ کرنا نہیں خات نہ لکھے چلی گول ہو جاتے ہیں بات مجھے بتائیے جو پرویز مشہنف صاحب ہے جی وہ انہیں جب مارشلہ لگایا تو ان کو تین سال کی مولد دی کی سپریم کورٹ بلکل دی تھی اس کے بعد جب وردی میں ان کو اجازت دی ہے لیکچر لڑنے کی رفرینڈم کی اجازت دی ان کو بلکل دی تو اگر یہ مارشلہ لگانے والے جو ہیں ان کے لیے تو اتنی اتنی براڈ ایک سٹیج ہو جاتی ہے وہ اس طرح ہم انٹرپرٹ کرتے ہیں اور سارے جو ہیں وہاں تو سپریم کورٹ بار جو کی اس وقت کی اس کے اس کے پریزیڈنٹ گئے تھے عبدالحلیم پیرزادہ صاحب جو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے کہا دو سال ان کو دے دیجئے تو بھائی بات یہ ہے ابھی کانسٹیٹیوشن کی جو بہت اب ریجڈ انٹرپیٹیشن کرنا چاہتے ہیں نیرو انٹرپیٹیشن وہ نیرو انٹرپیٹیشن کیوں کر رہے ہیں صدر مملکت کے لیے جو منتخب صدر ہے تو سپریم کورٹ ایسا نہ کرتی تو بہت اچھا ہوتا میں اس معاملے میں صدر کے استثناء کے حق میں ہوں اچھا شامی صاحب ایک بتائیں دوزار تین کا جو اب کانسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون بھی ٹھیک نہیں ہے اس قانون کو بھی بدل دیں دیکھئے بات ایک بات سنوی پہلے بری بات مکمل نہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں دو سال سال سالٹالیس ہے اس کی سالٹالیس دو سال اس کی جو اس کی واضح الفاظ ہے صدر کو فوجداری مقدمات سے مکمل استثناء حاصل ہے لیکن یہ میری رائے ہیں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ سسٹم کا سسٹم کو پچھانا چاہیے لوگ کو ارستو کا حوالہ دیتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں جب ارستو کو فانسی کی صدا ہو گئی بہت کی صدا ہو گئی ہے تو اس کی جو شاگر تھے ایک وہ پہنچے اس کو فرار کروانے کے لیے سکرات سکرات ہاں سکرات تو اس کو جب انہوں نے کہا کہ وہ آپ آپ یہاں سے بھاگ چلیں تو انہوں نے کہا اگر میں بھاگ جاؤں گا تو یہ جو قانون ہے اس کا کیا بنے گا قانون نافذ کرنے والوں کا کیا بنے گا پھر سسٹم کا کیا بنے گا شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بعد میں نے آپ سے ایک اور سوال بھی کرنا ہے کہ آخر آئین اور یہ فیصلہ کیا ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں اس سوالے سے بات کریں گے آپ دیکھتے رہے ہیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی فیصلے کی اور دستور کی عدالت کا انہوں پر فیصلہ اور دستوری جو ضروریہ تبدو سادہ کو استثناء دیکھتے سکرات کی بات میں آپ سے کر رہا تھا جی وہ جیل سے فرار اختیار نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اس نے کہا میں سزا بھکتوں گا کیونکہ سسٹم جو ہے اس کو نقصان پہنچ جائے گا اور دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جب ان کو عزیز مصر نے یعنی بادشاہ نے ان کو رہا کر دیا جی تو ان کو کہا آئیے ان کے پاس پیادے گئے کہ آئیے آپ کو آپ کی سزا معاف کر دی گئی آپ کو جل کے دروازے کھول دیئے گئے انہوں نے کہا نہیں جس جرم میں مجھے پکڑا گیا تھا پہلے اس کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے مجھے معلوم تو ہو کہ میں بے گناہ ہوں دنیا کو بھی معلوم تو پھر جس خاتون نے ان پر الزام لگایا تھا اس نے شہادت دی کہ میں نے غلط الزام لگایا تھا ٹھیک ہے اور وہ قید سے نکلے تو دیکھئے ہمارے حکمران جو ہیں ان کو بھی تو دامن صاف رکھنا چاہیے نا اپنا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے یہ جب بوشکا اور الگور کا مقابلہ ہوا صدارتی انتخاب میں تو الگور کے خلاف فیصلہ دیا نا فیڈل کورٹ نے اس امریکانی بلکل ٹھیک ہے الگور نے کہا مجھے اس فیصلے سے اختلاف ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا لیکن اس سے تسلیم کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب اب شامی صاحب اس صورت میں رویہ کیا ہونا چاہیے دیکھئے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے مجھے اس سے خود اتفاق نہیں ہے یہ جو اس لیے این ارو کا فیصلہ ہے صدر کا جو استسلہ ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یا تو وہ اس پہ نظر ثانی کر لے یا پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو کل عظم قرار دے دے وگرنا تو آپ کو ماننا پڑے گا انارکی ہو جائے گی دیکھئے عدالت کے فیصلے ماننے ہوتے ہیں اس سے معاشرے کا نظم قائم رہتا ہے یہ بات اعتزاد حسن صاحب کو بھی معلوم ہونی چاہیے ان کے کلائنٹس کو بھی معلوم ہونی چاہیے اور اعتزاد صاحب جو ہیں وہ تو ایک ایسے وکیل ہیں بڑے اچھے وکیل ہیں لیکن معاملات کو لٹکانے کے اور جانے کے بادشاہ ہے اور صرف سو روپے فیصل پہ سو روپے فیصل پہ وہ فیصل تو ان کو دیکھئے فیصل تو ان کو روحانی مل چکی کیونکہ پارٹی ان کی ہے سینیٹرشپ نہیں نہیں وہ سینیٹرشپ تو ان کو پہلے بھی ان کے پاس رہی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے دیکھئے وہ پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی الیکشن ہی لڑا تھا انہوں نے اس کے باوجود انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی پارٹی کے ساتھ ہیں اور آپ وقالت کا حق ادا کر رہے ہیں لیکن ہم ان کو وزیر آزم کا وکیل ہونا اور چیز ہے اور وسیط تناظر میں چیزوں کو دیکھنا اور چیز ہے وہ ایک ان کو بالکل وہ ٹنل ویجن ہے اس حقین کا ان کی ایک اپنا ٹارگٹ ہے ہم ان کے ٹارگٹ سے اتفاق نہیں کرتے ہیں چیزیں اس سے بڑی ہیں ملک قوم ان کا سسٹم ان کی عدالتیں ذاتی مفاد سے اور ذاتی نکتہ نظر سے بالتا ہوتی ہیں شامل صاحب میں لاسٹلی اس موضوع کے حوالے سے جو دوہزار تین کا جو توہین عدالت کا کیس ہے آج وہ بھی انہوں نے زمنی طور پر چیلنج کر دیا یہ وہی ٹیک ٹیکس وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لٹکانے والی نہیں نہیں اب یہ دیکھی چیلنج کر دیا اس کو چیلنج کر دیں اس کو کیا ہوا تو پھر توہین عدالت کی ختم ہو جائے گی توہین عدالت کو تو انہوں نے بہت پکا کر دیا ہے کانسٹیٹوشن میں جو ازادیہ تقریر اور تحریر ہے جو آرٹیکل نائنٹین ہے اس میں وہ تابع ہے عدالتوں کے احترام کے تابع ہے مسلح افواج کے احترام کے تابع ہے دوست ملکوں کے معاملات میں ایک پوزیٹیو رائے رکھنے کے تو آپ اس کو آپ دیکھ لیجیے جو پیرامیٹرز کانسٹیٹوشن نے تیہ کی ہیں ان کو آپ عبور نہیں کر سکتے آپ ننگے ہو کے نہیں ناچ سکتے آپ کو کپڑے پہننے پڑیں گے دستور کے مطابق شامی صاحب پارلیمنٹ اس فارشات پہ کل ہماری جو گفتگو تھی وہ تو درمیان میں رہ گی تھی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے ابھی بات گفتگو جاری تھی کہ امریکہ اس بات پہ جزبز ہے کہ ہم جو ایران اور پاکستان جو پائپ لائن پر زور دے رہے ہیں اب اس کا فیوچر کیا ہوگا دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ تو اس کا ایک جز ہے میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے بیس آئی ہے اور یہ ایک اچھی بات اکل جباتی کمیٹی ہے نا جو قومی شامیٹی کمیٹی ہے اب اس میں مسلم لیگ نون کے بھی حساکڈار صاحب ہیں سردار مہتاب احمد خان ہے دونوں نے اس پہ دستغط کیے ہیں ریپورٹ پہ جب ریپورٹ پیش ہوئی ہے تو کہتے ہیں دستغط تو ہم نے کر دیا ہے لیکن یہ اوپن ہے بھی ڈسکشن کے بھی اب دیکھئے ہمیں جو ہمارے سیاستدان ہیں ان سے بسط ادب ان کو بھی کچھ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے یہ وہاں دیکھیں کچھ سیاست میں سو فیصد منافع نہیں ہوتا آپ کو کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے یہ نیٹو سپلائی کھولنا یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کرنا اس کے اس کے اثرات برے بھی ہو سکتے منفی بھی ہو سکتے اس میں کچھ ووٹ کم بھی ہو سکتے لیکن جو کام ملک اور قوم کے مفاد میں بہتر سمجھا جائے وہ کرنا چاہیے اور اب اب تو معاملہ ختم ہے دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہم نے دس سال اس کا لڑائی میں ساتھ دیا بلکل دیا اور اب یہ دو سال ڈیڑھ سال آخری رہ گئے ہیں اور اب ہم اس کو بلکل یوٹرن لے رہے ہیں یہ یوٹرن لینے کا موقع نہیں ہے یہ معاملات کو نپٹانے کا موقع ہے اور جو سفارشات ہیں قومی اسبلی کو اس پہ غور کر کے پارلیمنٹ کو ان کے پارلیمنٹ سینٹ بھی شامل ہے اس کو غور کر کے ان کو حاخری شکل دینی چاہیے زیادہ لٹکانا جو ہے وہ بھی اچھا نہیں اس پہ عمل درامت کس نے کرنا چاہیے نہیں عمل درامت تو حکومت کرے گی اگزیکٹیو کرے گی اس سے پہلے دوہزار نو میں قرارداد منظور کی دوہزار گیارہ میں قرارداد منظور کی اب سفارشات آگئی ان پر بھی عمل درامت نہیں ہوا ان پر کیا ہو جائے گا دیکھئے میں آپ سے پہلے تو یہ ارز کروں کہ ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے جب پارلیمنٹ کو قرارداد پیش ہوتی ہے اس میں یا پاس کرتی ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فوراں آپ اس کے اوپر عمل کر لیں وہ ایک آپ کو حدف نہیں دیتی ہے حدف کے مطابق آپ نے آگے پڑھنا ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں کتنے واقعات ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ ایٹمی دھماکے کیے ہم نے بلکل کیے وہ پارلیمنٹ میں زیرے بیس آئے تھے پارلیمنٹ نے کوئی ریزولوشن کیا تھا تو پھر مسلم لیگ نون نے تو اپنی کابینہ نے فیصلہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں پارلیمنٹ کی ہی پیداوار ایگزیکٹیو ہے کیبنٹ میں ہی سے پیدا ہوتی ہے اور کیبنٹ کو پارلیمنٹ کی خواہشات کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے اگر وہ نہ کرے تو نو کانفیڈنس کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں شام صاحب ایک بریک کا وقت آگیا ہے بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے آگے بڑھائیں گے آپ دیکھتے رہی ہے نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی پارلیمنٹ سفارشات پر کہ پارلیمنٹ سفارشات آپ نے بڑا انٹرسٹن پوائل اٹھایا کہ پارلیمنٹ سفارشات اب حکومت کے پاس جائیں گی جو بزارتے خود پارلیمنٹ کیس نہیں حکومت کے پاس جانی ہے اسی کو ان پر عمل کرنا ہے جاتا ہے ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق پھر آپ نے چلنا ہوتا ہے شیئر ہولڈرز جیسے ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں پھر بورڈ اپ ڈائریکٹر اس کے مطابق کام کرتا ہے پھر اس کے مطابق جو لوگ اسائن کرتے ہیں ان کو جواب وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں دیکھئے بات کیا ہے یہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کی ان پر ٹیکس بھی لگائیں جی بالکل ریلوے سے بھی جائیں بتانا کچھ کر لیں لیکن اب تو اب سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا ہاں پچھلے دس سال تو ہم نے گزار دی پچھلے دس سال تو ہم نے آنکھیں بند کر دی اگر ریلوے کے ذریعے یہ سپلائی جاتی ریلوے بھی بحال ہو جاتی اس کو بزنس ملتا اور وہاں جو آپ دیکھئے یہ آپ کے ایک لوز معاملہ رہا ہے سارا اور کنٹینرز غائب ہوتے رہے وہ بھی غائب نہ ہوتے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایک سو چار ملین ڈالر جی امریکہ کے خرچ ہو رہے ہیں ماہانہ یہ سپلائی جو یورپ کے راستے اور روس کے راستے جو جا رہی ہے ٹھیک ہے اور پاکستان میں جب وہ سپلائی آ رہی تھی کتنے پیسے خرچ ہو رہے تھے سترہ ملین ڈالر ساری پاکستان یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سترہ ملین ڈالر جو تھے پاکستان کے راستے خرچ ہوتے تھے اور وہاں ایک سو چار ملین ڈالر خرچ ہو رہے ہیں وہاں چار گناہ زیادہ پرائس ستاسی ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے امریکہ کو ہر ماہ ٹھیک ہے اور اگر ہم اس سپلائی کے پیسے لیتے تو آدھو آدھو ہمیں دے دیتے ہاں بلکل دے دیتے لیے آپ کو ستاسی ملین ڈالر کا فائدہ ہے تو آپ چالیس ہمیں دے دیں ہاں ٹھیک بات ہے اور یہ چالیس ملین ڈالر اگر ہر آپ کو مہینے ملتے تو آپ اندازہ لگائیے کہ سال کے پانچ سو آہ ملین ڈالر بنتے ہیں بلکل ٹھیک اور دس سال کے پانچ ارب ڈالر بنتے مگر جو پروید مشرف صاحب کی حکومت تھی جو اتھاریٹیرین حکومت فوج کی حکومت کمانڈر انچیف کی حکومت اندھی حکومت اس نے آنکھیں بند کی اور یہ سارا کاروبار یہاں خراب کیا ریلوے کو بھی نقصان پنجایا سڑکوں کو بھی نقصان پنجایا پاکستان کی اکانومی کو بھی نقصان پنجایا اور جذباتی طور پر بھی پاکستان کو نقصان پنجایا کہ اسلا جو ہے وہ سپلائی ہوتا رہا یہاں سے بلکل ٹھیک ہے اب دو سال میں اب ہر چیز ٹھیک نہیں کر سکتے یہ زیادہ مین میک کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت اتنے پیسے دے دے اتنے دے دے چالیس ملین ڈالر پچاس ملین ڈالر لے بھی لیں گے کیا فرق پڑے گا اس نے اب تو چیزوں کو سمیٹھے آگے پڑے ڈیمج کنٹرول کریں ڈیمج کنٹرول کریں اور امریکہ جو ہے اس سے جیسے معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے معافی کا مطالبہ کرے ڈرون اٹیکس بند کروائیں اور آگے چیکے جائے چیزوں پی ایم ایل این کو کیا ہوا جو اس پالیسی میں بنانے میں بھی ہی سردار تھے نہیں وہ پی ایم ایل این تو یہ ہے کہ کڑوا کڑوا پھو اور میٹا میٹا ہپ اچھا یہ ذمہ داری لینے کی بات ہوتی ہے لیڈرشپ کا کام ہے ذمہ داری لینا وہ اندر اندر بات کچھ اور ہوتی ہے بار بار کچھ بات اور ہوتی ہے دیکھیں ایک بات آپ اچھی طرح غور کر لیں چالیس ملکوں کی فوجیں وہاں ہیں امریکہ اکیلا نہیں ہے ٹھیک ہے نیٹو ہے اصاف ہے یورپ ہے پورے آپ ان سب ملکوں سے نہیں لڑ سکتے سب کا ہکا پانی بند نہیں کر سکتے اگر انہوں نے جوابی ہکا پانی بند کر دی آپ کا آپ کی ایکسپورٹس کا کیا بنے گا تو عقل کے ساتھ دانائی کے ساتھ چیزوں کو سمیٹھتے ہیں ابھی جو کیمران منٹر صاحب ہیں جو امریکہ کے صفیر ہے وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں حضور آپ ہماری طرف دیکھنا بند کر دے اپنے آپ پر بھروسہ کریں اپنے آپ پر بھروسہ کریں اندازہ لگائے آپ یہ جانتا آگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں تو بھئی اب آپ اپنی طرف ہم دیکھیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں کوئی ملک کسی دوسرے کو کوئی شخص کسی دوسرے کو کوئی ادارہ کسی دوسرے کو آپ پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتا خود کھڑا ہونا پڑتا ہے اپنے مسائل خود حل کرنے ہوتے ہیں اچھا شم صاحب ویسے پاشا صاحب کے جانے سے کچھ فرق پڑے گا بہتری آئی ہے اس پورے سیناریو میں نہیں پاشا صاحب دیکھئے پاشا صاحب جو بھی تھے غلطیاں بھی ہوئیں کتائیاں بھی ہوئیں اچھایاں بھی ہوئیں ایک پاکستان کی فوج کے ایک جرنیل تھے رخصت ہو گئے ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے جو ملبا وہ چھوڑ گئے ہیں میمو کمیشن کا اور یہ ادھر ادھر کا وہ آپ صاف کرنا ہوگا اور صاف ہوتا چلا جائے گا لیکن انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں امریکہ جو ہے اس کے جو ایجنٹس تھے جو چھوڑ دیئے تھے پروید مشہنف صاحب نے کھلے ان کو تو انہوں نے لگام ڈالی ہے کچھ مرکین ڈالی ہے تو اچھے کام بھی کیے ہیں لیکن افواج پاکستان کے جو جرنیل ہیں بڑے محترم ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا رول کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے ان کا کردار کیا ہے اس دائرے میں رہے دیکھے نا بیٹا جو ہوتا ہے باپ نہیں بن سکتا بیٹی جو ہے وہ ماں کی جگہ نہیں لے سکتی ان کا ایک رول ہے اس رول کے اندر رہے جب اس کا تجاوز نہ کریں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی ناخدا ہیں ساری کشتی کے ویسے وہ جیسے جعوید حاشمی کہتے تھے کہ پارلیمنٹ آپ لوگوں کی ماں ہیں پارلیمنٹ تو ماں ہے نا تو یہ ماں کے اوپر کیوں حکم چلاتے ہیں شامی صاحب اگلے موضوع کی طرف چلتا ہے سیاست دانوں کے اساسے سامنے آیا ہے تو مجھے ایک بات پہ بڑی خوشی ہے کہ میں کم اس کم میں ایک سینیٹر سے زیادہ امیر ہوں میرے گھر کا سارا سامان ملالیں تو میں پرویز رشید صاحب سے زیادہ امیر ہوں تو مبارک ہو آپ کو خیر مبارک بہت جو گئی آنکا پرویز رشید صاحب کا آپ اس طرح نہ کریں وہ بیچارے واقعی بلکل تہی دست ہے اچھا ہاں ہاں ان کے پاس کوئی جائداد نہیں ہے کوئی پلات نہیں ہے کوئی مکان نہیں ہے تنخواہ پہ گزارہ کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر کتنا تشدد ہوا ہاں اور وہ جہاں یعنی ایک نفسیاتی مریض بن گئے ان کا بڑا حوصلہ ہے وہاں بڑا علاج کیا ان کا ایک ڈاکٹر نے اور اوپر ان پہ اس کو خود ریم آ آ گیا اور اس کے بعد وہ واپس آئے بہال ہوئے تو یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس دولت جو ہے کردار کی دولت ہے اور ہمیں ان لوگوں کا ایسے کارپنوں کا احترام کرنا چاہیے لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو جو سینیٹرز ہیں بہت سارے اور بہت سارے ارکانیں اسمبلی ہیں صوبائی اسمبلی انہوں ایک صاحب نے لکھا ابھی آپ کے ایسٹس کی ملکیت کیا ہے مالیت کیا ہے انہوں نے کہا لیمٹ لیس ماشاءاللہ نو لیمٹ ہاں یہ تاہیہ اندازہ لگائے یعنی ان لوگوں کو فارم بھی بھرنے نہیں آتے اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ فارم پتہ ہی کچھ نہیں نا اور کوئی پروائی نہیں ہے اب تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ان کی جانچ پڑھتال کرائے ان کو دیکھ ٹھوک بجا کے دیکھیں نساسوں کو اور جن کے ذرائع آمدن مشکوک ہے ان کو پکڑے ایف بی آر کا کام ہے ان کو پکڑے آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہ جو ہماری اسمبلی آنے ہیں یہاں دن رات اب جالی گریجویٹ آپ ڈھونکتے پھڑتے ہیں ہم اور کئیوں کے تک مقدمی دب گئے ہیں کئیوں کی فائلیں یونیورسٹریوں میں دب گئی ہیں اب آپ دیکھیں مجھے ایک آئی ایس آئی کے سابق سربراہ پنجاب کے وہ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک خاتون آئی ان کے پاس وہ کہہ نہیں میں میٹرک پاس ہوں اور رات کو مجھے پتہ چلا کہ ان کو تو جناب ایمینے کا ٹکٹ دے دیا گیا وہ ٹکٹ منتخب ہو گئی اور ساتھ ہی الخیر یونیورسٹری کی ایک ڈگری لگی ہوئی تھی گریجویٹ اور وہ مجھے بتانے لگے کہ جو گورنر صاحب تھے اس زمانے کے جی ان کو چیف سیکرٹی ریپورٹ دے رہے تھے ساری فلاں صاحب جو ہیں ایمینے ان کا مقدمہ ٹھیک ہو جائے گا عدالت میں ٹھیک ہو جائے گا اچھا یعنی عدالت سے کوئی بات چیف گٹ بٹ ہو گئی تھی یونیورسٹری کا جو ریکارڈ تھا اس میں سے مرکہ پھار لیا گیا اور دیکھا تو انہوں نے کہا جی یونیورسٹری میں تو ریکارڈ ہی نہیں ہے اور گریجویٹ ہو گئے میں اندازہ لگائیں ہمارے کیا تماشے ہوتے رہے ہیں اور یہ ابھی میں بتا رہا ہوں کہ مصر کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے چار سو اٹھانوے ارکان ہے ایک لور ہاؤس کے اس میں سے ایک سو چالیس ہیں جو حفظ قرآن جنہوں نے کیا ہوا ہے حفاظ سے قرآن کریں اچھا ما شاء اللہ اس میں سے سب کے سب یہ گریجویٹس ہیں سو سے زائد ارکان کو ایک ہزار سے زیادہ حدیث سے یاد ہے ما شایوخ الحدیث کہتے ہیں وہ بھی گریجویٹ ہیں دنیاوی تعلیم بھی ہے اور دینی تعلیم بھی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ اسی ارکان کو آزا قرآن یاد ہے واہ اور ایک سو ستر پی ایچ مجدی ہیں ان میں سے ما شاء اللہ اور یہ جو ان کی سینٹ ہے یہ کسی یونیورسٹی کا سینڈی کےٹ ہے یا پارلیمنٹ ہے یہ آپ پارلیمنٹ ہے مصر کی جو اس کے ابھی الیکشن ہوئے ہیں شایب صاحب ایک بریک کا وقت ہو گئے بریک کے بعد گفتگو یہی سے ہم آگے بڑھائیں گے آپ کو بتا دیں زیرو فور ٹو ٹری سکس ٹری سکس ایٹ وان زیرو ٹو پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں نکتہ نظر ایک بار پھر خوش آمدید اور بات ہو رہی تھی شایب صاحب ہماری اساسوں کے بارے میں اور آپ بتا رہے تھے کہ انٹرنیشنل مصر میں تو بہت عالی پڑے لکھے لوگ بھی پہنچے ہیں ابھی جو اسیمبلی جو ہے دیکھئے چار سو اٹھانوے کے ہاؤس میں تین سو پچاس وہ لوگ ہیں جو چھے ماہ سے لے کر بارہ سال تک کی قید کاٹ چکے ہیں انوار سادات کے دور میں حسنی مبارک کے دور میں تو ایسے وہ کومیٹڈ لوگ ہیں اور ایک سو اسی کی ان کی سینٹ ہے ایوانے بالا جو ہے اس میں سارے جو ہیں ریٹائر گومنٹر ملازمین ہیں بڑے سرکاری افسر ہیں ڈاکٹرز ہیں انجنئرز ہیں پروفیشنلز ہیں پی ایچڈی ڈاکٹرز ہیں آپ دیکھیں ہیں کہ وہ جو وہ اسیمبلی ہے اسے کہتے ہیں کریم بالکل ٹھیک ہے نا اور یہ ہماری اسیمبلی دیکھ لیں جیسے ہم ہیں ویزی ہماری کریم اب آپ دیکھئے کہ اس کے اندر آپ دنیا کی اسیمبلیوں سے مقابلہ کریں قید والی شرط ہم پوری کرتے ہیں یعنی قید والی بھی وہ پوری نہیں کرتے وہ بھی جرائم دوسروں میں ہیں وہ دوسرے جرائم میں کہا اخلاقی جرائم میں تو ہو سکتے ہیں ان میں بہت کم لوگ ہیں دو چار لوگ ہوں گے جو سیاسی مقدمات میں گرفتار ہوئے اور دیکھئے ہماری اسیمبلی جو ہے اس میں آپ دیکھیں کتنے گریجویٹس ہیں کتنے ڈاکٹر ہیں کتنے انجینئرز ہیں کتنے پروفیسرز ہیں کتنے پی ایچ ڈیز ہیں کتنے دانشور ہیں ہم نے مزاق بنا کے رکھ دیا ہے وہ کیا کہتے ہیں علموں بس کرنی ہو یار ہم تو مہابے ہیں ہمارے ہاں لینڈ ریفارمز ہی نہیں ہوئی ہمارے ہاں اس کی بنیاد پر لوگ منتخب ہوتے چلے جاتے بہت سے شام صاحب سوالات بہت سارے ہیں فیس بک پہ بھی اور کالز بھی مسلسن ہیں پروفیسر مجھے بتا رہے ہیں کہ بہت کینیڈا سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کالز آ رہی ہیں سب سے پہلے فیس بک کا ایک question میں اٹھا رہا ہوں اور فیس بک پہ عبرار حسین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو لیپ ٹاپ کی تقسیم پہ تین کروڑ رویہ پنجاب یونیورسٹی خرچ کر رہی ہے یہ تو ایک جلسے پر بھی خرچے سے زیادہ ہے یہاں پر نواز شریف یا شہباز شریف کیوں جا رہے ہیں انہوں نواز شریف پبلیق شہباز شریف لکھا دیکھیں ابھی تک تو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں نواز شریف تب جائیں گے جب پندرہ بیس ہزار لوگ کٹھے ہوں گے وہاں ان کی کرسیاں ہوں گی ان کے شامیانے ہوں گے ان کا کھانا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ تین کروڑ روپیہ تو لگے گویا ایک سیاسی جلسہ ہو رہا ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نواز شریف صاحب اس میں جائیں جی وزیر اللہ کا تو چلیے کوئی استحقاق ہو سکتا ہے وزیر تعلیم کا ہو سکتا ہے کہ وہ اس اسمبی جائے وہاں یعنی انیورسٹی میں اولاں تو دیکھئے اس طرح کے کام اور اس طرح کے جلسے لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہا ہے آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے تقسیم کر سکتے ہیں ہاں ہر ڈپارٹمنٹ میں ایڈیٹوریم موجود ہے وہ اپنے لوگ کٹھے ہو سکتے ہیں وہاں کے لوگ یہ اتنا جلسہ کرنا یہ سیاست ہے اور آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا بھٹو صاحب محروم جو تھے یہ خواہش دل میں لیے ہوئے رخصت ہو گئے کہ ان کو پی ایچ ڈی کی عزازی ڈگری مل جائے یونیورسٹی سے نہیں ملی وہ ان کی سٹوڈنٹس یونی اے نصفت اتنی طاقت وڑتی اس نے نہیں لے رہے اور اب حالت ہے کہ عبد الرحمان ملک صاحب عبد الرحمان صاحب کو بھی مل جاتی ہے ملک عبد الرحمان تو کراچی یونیورسٹی سے ملی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جنرل زیاہ اللہ کو دیتی انہوں نے یونیورسٹی والوں نے اچھا وہ اسلامی جمعی طلبہ کی حکومت تھی اس وقت تو اس کے آپ کے کور جو ہمارے صادق قریشی صاحب تھے نا جی وزیراعلا اور گورنر بھی رہے وہ وہاں یونیورسٹی میں جلسے سے خطاب کرنے گئے تو جعوید حاشمی صاحب جو تھے یہ سٹوڈنٹس یونیورسٹی کے صدر تھے اچھا انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ پر لگائی سیاہی دوات جیب میں رکھی اور سیاہی لگا کے ان کے موں کے اوپر مل دی خالد محمود صاحب ہے گلاسکو سے جی خالد صاحب نہیں اب پہلے بات ختم ہو جائے جی خالد صاحب ایک منہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں جی ڈاکٹر مجاہد کامران ان کو معلوم ہونا چاہیے وہ اچھی روایات قائم نہیں کر رہے نمبر ایک جی نمبر دو نواز شریف صاحب اگر جا رہے ہیں وہاں تو وہ بھی یہ نوٹ کر لیں کہ یہ وہ انتہائی غلط روایات قائم کر رہے ہیں اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے ان اس جیسے پائے کے لیڈر کو یہ زیب نہیں دیتا کل کوئی عمران خان آئیں گے پھر قاضی حسائل امت آئیں گے پھر کوئی دوسرے صاحب آئیں گے تقدیس برقرار کوئی کمبل تقسیم کرے گا کوئی تقیت تقسیم کرے گا تو کیسے کہاں تک جائے گا جی ہاں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ جا سکتے ہیں سرکاری حکام جو ہیں جا سکتے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں خالد محمود صاحب جی اسلام علیکم خالد صاحب اسلام علیکم 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 اسلام جناب فرمائے جی مجیبر شامی صاحب آپ تو ماشاء اللہ جو ہے وہ تاریخ کی کتاب بھی ہیں اور موجودہ حالات پر بھی بہت نظر رکھتے ہیں بڑی مربانی جناب آپ حکم فرمائے جی میں یہاں کا بتانا چاہتا ہوں کہ بیون ملک جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ ضرب رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ ایک ایک لمحے کی خبر رکھتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے وہاں پر تو یہ جب ہم نے پچھلا یہ جو ابھی زمنی علیکشن کا ریزرٹ دیکھا تو ہمارے جو ہے وہ توتے اڑے گئے کہ یار یہ اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ متنفر بھی ہیں اور پھر انہی لوگوں کو سلیکٹ بھی کہہ رہے ہیں واپس جی خالد صاحب آپ اپنے توتے جو ہیں واپس لے ہیں اور الیکشن یہ جو ہوئے ہیں جی ان کے بارے میں یہ شکایت نہیں ہوئی کہ یہ منصفانہ نہیں ہوئے لوگوں کا اپنا مزاج ہے ہر کانسٹیٹنسی کا اپنا ایک مود ہے لوگوں کی اپنی ضرورتیں ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی انگلنڈ کے طرح کا الیکشن یہاں ہونے والا ہے پاکستان میں پاکستان کی طرح کا الیکشن ہوگا پاکستان کی طرح کے نتائج ہوں گے پاکستان کی طرح کے امیدوار ہوں گے شامل صاحب ایک ایک میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ریسنٹی کوئی یہاں پہ تحریک انصاف نے بھی اپنا کوئی میڈیا ہاؤس بنایا بہت بڑا میڈیا سیل ابھی انہوں نے قائم کیا ہے اور ابھی انہوں نے عمران خان صاحب نے اس کا افتتہ کیا ہے اچھا اور میں وہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی پچاس لاکھ نئے میمبر بنائے گی دو مہینے کے اندر ٹوٹل میمبر ساتھ ہی کرے گی اور پھر الیکشن کرائے گی پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں یا پاکستان کی تاریخ پچاس لاکھ لوگ ووٹ ڈالیں گے وہ کہتے ہیں ووٹ ڈالیں گے جو بھی طریقہ بنائیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن بھی مقرر کریں پر اپنی جماعت کا انہوں نے کہا ہاں آپ کریں گے اچھا وہ کسے مقرر کرنے جا رہے ہیں ابھی کوئی نام کا اعلان نہیں پتہ نہیں کون ہوگا نبی بخش صاحب ہے کشمور سے جی نبی بخش صاحب شامی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سر ہمیشہ پاکستان تپلیز پارٹی کو عدلیا اور آرمی کھڑے لگا دی رہی ہے ابھی بھی یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے عاصف خوصہ کر رہے ہیں یہ فیصلہ آیا نہیں اپیل کر رہی ہے نوٹس لگا دیا کہ بھئی آپ خاطر لکھ دیا یہ ہمارا حکوم ہے یہ تو الاناکی پیدا ہو جائے گی پاکستان نے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی پاکستان تپلیز پارٹی تو کبھی ٹوٹی نہیں جی نبی بخش صاحب سر انہوں نے کہا ہے کہ جی عدالتیں اور فوج مل کر پیوز پارٹی کی حکومت کو مجبور کر رہے ہیں اب تو فوج تو بچاری چپ چاپ بیٹھی ہے وہ تو میمو کمیشن کر کے بس فارغ ہو گئی اور اس کے بعد تو اب عاملہ عدالت میں ہے عدالت جانے اور سیاست جانے اور اعتزاز عرسن جانے اور وزیراعظم جانے دیکھئے یہ جو سیاسی مقدمات ہیں پاکستان میں جنہوں نے عدالتوں کو بڑا متاثر کیا ہمارا نظام عدل بھی متاثر کیا اگر ہمارے جمہوریت مستقم ہو جاتی پھر اس طرح کی باتیں نہ ہو جاتی تو عدالتوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور سیاست دانوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے شبزب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں آپ کو چلتے چلتے بتاتے چلوں کہ کل انشاءاللہ رزیز ہم سپیشلی ٹویٹی تھرڈ مارچ کی جو قرارداد ہے جیسے قرارداد پاکستانی ہے قرارداد لہور کا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہم اپنا پروگرام کریں گے کل دیکھنا مت بھوٹیے گا آج کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ